ابو رافع لا یکذب فی نوم ولا یقضہ یہ ایک عربی میں مثل مشہور ہے کہ ابو رافع جھوٹ نہیں بولتا نہ خواب میں اور نہ بیداری میں اس کا قصہ کیا ہے تو یہ آگے ہم آج پڑھیں گے فرمایا حکیہ حکایت کی گئی ہے انہ امرأتہ بی رافع کے ابو رافع کی بیوی راتہ فی نومہا بعدموتی ہے انہوں نے اپنے شوہر ابو رافع کو خواب میں دیکھا اس کے موت کے بعد فقالالہا تو شوہر نے ان سے کہا اتعارفین فلانا السیرفیو کیا تم جانتی ہو فلان آدمی کو جو سیرفی ہے سیرفی سے مراد پیسوں کا لیندین کرتا ہے پیسوں کو بدلتا رہتا ہے لوگوں کے لئے یعنی دینار دو تو درہم لو ان سے درہم دو تو دینار لو تو اس کو سیرفی کہتے ہیں تو وہ کہنا لگی کہ جی ہاں ان کو میں پہچانتی ہو جانتی ہو تو وہ کہنا لگے تو میرے اس کے ذمہ دو سو دینار ہیں فلما انتباحت جب فلما بمعنی جب انتباحت جب یہ یعنی جاگ گئی غدت الی السیرفی غدت بمعنی صبح کے وقت میں جانا تو صبح کے وقت میں چلی گئی سیرفی کے پاس اس آدمی کے پاس فا اخبارت ہو تو ان کو بتایا و سألت ہو ان المعتی دینار اور ان سے سوال کیا دو سو دینار کا فقالا تو وہ آدمی کہنے لگے وہ سیرفی رحم اللہ ابا رافے اللہ رحم کرے ابو رافے پہ واللہ ما جرت بینی وبینہ معاملت قطو اللہ کی قسم میرے اور اس کے درمیان تو کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے کوئی اس طرح کی لیندن کا سلسلہ نہیں ہوا تو پتہ نہیں کیسے اس نے میرے خلاف اور میرے ذمہ یہ ان پیسوں کا بتایا فا اقبلت الہ مسجد المدینہ یہ عورت شہر کی جو مسجد تھی اس کے پاس اس کی طرف آئی اقبلت بمانا اس کی طرف چل کر آنا چل کر آگئی الہ مسجد المدینہ شہر کی مسجد کی طرف فوجدت مشایخ من آل ابی رافے آل ابو رافے کے یعنی جو ابو رافے ان کے خاندان ان کی شوہر تھے ان کے خاندان کے کچھ بزرگوں کو پایا بزرگ مشایخ سے مراد بڑی عمر کے لوگ تھے کل لہم مقبول القول لیکن ان میں سے سب ایسے تھے کہ ان کی بات قابل قبول تھی ان کی بات مانی جاتی تھی جائز الشہادہ اور ان کی گواہی بھی یعنی ایسی تھی کہ گواہی اگر کسی کے خلاف تھے یا کسی کے بارے میں گواہی دی تو گواہی بھی ان کی قابل قبول تھی فقصت آلیہم الرؤیہ ان کو خواب بتایا وقصت ای بیانت قصت ان القصہ ان کے سامنے بیان کیا الرؤیہ خواب کو واخبرتہم خبرہا معا سی رفیہ اور ان کو بتایا ان کو خبر دی سی رفی کی جو سی رفی کے ساتھ ان کا آپس میں جو بات ہوئی تھی تو وہ ساری خبریں ان کو بھی بتا دی وانکاری ہی لما ادعا ہو ابو رافے اور یہ بھی بتایا کہ جس کا دعویہ ابو رافے نے کیا اس کا سی رفی نے انکار کیا تو گویا انہوں نے اپنا قصہ بھی بتایا سی رفی کے ساتھ اور سی رفی کا انکار بھی بتایا اس چیز کا جس کا دعویہ ابو رافے نے کیا تھا قالو تو وہ کہنا لگے ما کان ابو رافے لیکزی بفینو من ولا یقضہ اب وہ اس وقت یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا کہ وہ ابو رافع ایسے نہیں تھے کہ وہ جھوٹ بولے نہ نیند میں اور نہ بیداری میں قربی صاحبہ کی علیہ السلطانی ونحن نشہد لکی علیہ آپ ایسا کریں کہ اپنے جو یہ آدمی ہے سیرفی ہے آپ کا جو صاحب ہے جس سے آپ کا قصہ متعلق ہے ان کو بادشاہ کے قریب کر دیں قربی قریب کر دیں صاحبہ کی اپنے صاحب کو علیہ السلطانی بادشاہ کی ونحن نشہد لکی علیہ اور ہم آپ کے لئے اس کے خلاف گواہی دیں گے ہم گواہی دیں گے کہ ابو رافع جو بات کہتا ہے وہ سچ ہے اب جب سیرفی کو پتا چلا تو انہوں نے سلح کا سوچا کہ اب سلح کرنا چاہیے فَلَمَّا عَلِمَا سَيْرَفِيُ جب سیرفی کو معلوم ہو گیا عَزْمَا الْقُومِ عَلَى الشَّحَادَةِ لَهَا قوم والوں کا ارادہ کہ گواہی دیں گے ان کے بارے میں وَعَلِمَا أَنَّهُمْ اِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ لَمْ يَبْرُحَ حَتَّى يُعَدِّيهَا اور یہ بھی ان کو پتا تھا کہ اگر انہوں نے گواہی دین ہے ان کے خلاف تو اس طرح ان کی جان نہیں چھوٹے گی جب تک ان پیسوں کو آدھا نہ کرے قَالَ لَهُمْ تو ان سے کہنا لگے اِنْ رَأَيْتُمَنْ تَسْلِحُوا بَيْنِ وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ اگر تمہاری کیا رائے بنتی ہیں اگر اس طرح ہو جائے کہ تم صلح کرو میری اور اس عورت کے درمیان عَلَى مَا تَرَوْنَا ہوں جس طرح تم مناسب سمجھو فَافَعَلُوا تو ایسا ہی کرو قَالُوا نَعَمْ وہ کہنے لگے جی ہاں یہ ٹھیک ہے وَسُلْحُ خَيْرٌ اور سلح میں بہتری ہے وَنَعَمَ السُلْحُ أَشَّطْرُ اور سب سے بہتر سلح تو یہ ہے کہ اس کو آدھا کر دیا جائے فَأَدْدِ إِلَيْهَ مِعَتُ دِينارٍ مِنَ الْمِعَتَيْن آپ ایسا کریں کہ ان کو دے دے سو دینار دو سو میں سے فَقَالَ لَهُمْ اَفْعَالُ وہ کہنے لگے کہ میں کرتا ہوں ایسا وَلَكِنُ اُکْتَبُوا بَيْنِ وَبَيْنَهَا کِتَابًا میرے اور ان کے درمیان ایک خط بھی لکھ لو یقون وثیقہ تنلی اور اس مکتوب میں یہ گویا میرے لئے ایک وثیقہ ہو اور ایک مضبوط چیز ہو میرے پاس یعنی اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہو یعنی مستند چیز ہو قَالُو وہ کہنے لگے وَكَيْفَتَكُونَ هَذِهِ الْوثیقہ اس وثیقے میں اسٹیم پیپر میں کیا لکھئے ہم تو وہ کہنے لگے تکتبون علی علیہ تم میرے لئے لکھ لوگے اس اسٹیم پیپر پر اس وثیقے پر کہ اس عورت نے مجھ سے لے لئے ہیں سو دینار سلح کی وجہ سے یعنی سلح کے طور پر ان دو سو دینار کے بدلے میں یعنی سلح کی وجہ سے ان دو سو دینار کے بدلے میں جن کا دعوی ابو رافع نے خواب میں کیا تھا وَأَنَّهَا قَدْ عَبْرَعَتْنِ مِنْهَا اور یہ بھی لکھ لوگے کہ وہ جو دو سو دینار تھے ان سے مجھے بری کر دیا ہے اب میں نے ان کو نہیں دینے وَشَرَطَتْ عَلَى نَفْسِهَا اللَّهَ تَرَى عَبَى رَافِع فِي نَوْمِهَا مَرَّةً اُخْرَا اور یہ بھی اس نے اپنے ذمہ شرط کر لیا ہے کہ ابو رافع کو یہ خواب میں دوبارہ نہیں دیکھے گا نہیں دیکھے گی عفواً وَشَرَطَتْ اور اس نے شرط یہ بھی شرط لگائے عَلَى نَفْسِهَا اپنے نفس پر اللَّهَ تَرَى عَبَى رَافِع فِي نَوْمِهَا مَرَّةً اُخْرَا کہ ابو رافع کو خواب میں دوسری دفعہ دیکھے فَيَدْدَعِ عَلَى يَا بِغْغِيْرِ حَادِ حِلْمِ عَتَئِي دِنَارِ ایسا نہ ہو کہ وہ وہ جو یعنی ابو رافع ہے یہ میرے اوپر دعویٰ کرے گا ان دو سو دینار کے علاوہ کسی اور کا فَتَجِعُ بِفُلَانِ وَفُلَانِ يَشَدَانِ عَلَى يَلَحَا پھر یہ عورت آئے گی اور فلان اور فلان آدمیوں کو لائے گی اور وہ میرے خلاف ان کے بارے میں گواہی دیں گے فَلَمَّا سَمِعُوا الْوَثِيقَةَ جب لوگوں نے اس وثیقے کو اور اس ٹیمپیپر کو جو انہوں نے مضمون بتایا وہ اس کو سنا اِن تَبَحَ الْقَوْمُ الْأَنفُسِهِمْ قوم اپنی طرف متوجہ ہو گئی اور منتبع ہو گئی ان کو خیال ہوا کہ یہ پتہ نہیں ہمیں کس طرح کے مزاق میں الجایا ہوا ہے وَقَالُوْا اور کہنے لگے قَبَّحَقَ اللَّهُ اللَّهُ تُجھے بھی برباد کر دے وَقَبَّحَ مَاجِهِ تَبِحِ اور اس کو بھی جو تم لے کر آئے ہو یعنی جو تم یہ فلسفہ بیان کر رہے ہو ہمارے سامنے اس کو بھی اللہ برباد کر دے تمہیں بھی اللہ برباد کر دے کیا ہے انہیں فضل قسم کی بات کر رہے ہو کہ خواب نہیں دیکھے گی اور پھر خواب میں ان کو پیسے پیسوں کا دعویٰ ایسا نہ ہو کہ پھر دعویٰ کرے اور یہ گواہ بھی لے کر آئے تو بہرحال یہ اس قصہ ہے اس مسئل کا جس میں کہا جاتا ہے عربی میں عبورافِ اِن لَا يَكْذِبُ فِي نَوْمِن وَلَا يَقَضَ یعنی عبورافِ ایسا آدمی ہے جو کسی حال میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ایسے آدمی کے لیے جو ہر حال میں ایک طرح کا رہتا ہو ایک بات ان کی ہوتی ہو تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے عبورافِ اِن لَا يَكْذِبُ فِي نَوْمِن وَلَا يَقَضَ